بسم اللہ الرحمن الرحیم ستمبر ساتھ انیس سو چینوے کو توبا شکور اور ماریون سگنائیڈ اپنے انیس سو چینوے کے بی ایم ڈی ویو میں فلمنگو روڈ کے طرف جا رہے تھے تو پہر کے گیارہ بشکر پندرہ منٹ کو ان کے نزدیک ایک کھیٹلوب گاڑیاں پہنچتی ہیں گاڑی کا ششہ کلنے لگتا ہے توبا کو صورتحال سمجھ آ جاتا ہے وہ پیچھے کے سیٹ طرف لیٹ جاتا ہے اور تب فائرنگ چنو ہوتی جس میں توبا کے اوپر تیرہ مرتبہ فائر ہوا جس میں سے اسے ایک گولی ہاتھ دو سینی اور ایک گھٹنے پر لگتی ہیں نائٹ تیزی سے گاڑی کو ہرمن نوینیو کی طرف چلانے لگتا ہے راستے میں انہیں پولیس روکتی ہے اور بعد میں انہیں ہسپتال پہنچایا جاتا ہے ایمرجنسی روم کی طرف جاتے ہوئے توباگ اپنی کمزور آواز میں کہتا ہے میں مر رہا ہوں کچھ دن بعد اس کی گرڈ فرنڈ کا ڈاڈا جونز اس کی بستر کے پہلو بیٹھ کر اسے پوچھتی ہے کیا تم جانتے ہو ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں کیا تم جانتے ہو میں تم سے پیار کرتی ہوں وہ اس امید سے کہہ رہی تھی کہ شاید اس کی بائی فرنڈ بچ جائے تو با خود ایک امریک کی ریپر تھا جو اپنے گیتوں سے مشہور اور جگڑوں کے لیے بدنام تھا اس کا جنم اس عورت کے یہاں ہوا جو صرف ایک ماہ قبل جل سے رہا ہو کر آئی تھی اور اس پر ایک سو پچاس الزمات آئیت کیے گئے تھے جن میں امریکی حکومت کے خلاف سازش کا مقدمہ بھی تھا ان کی ماں کا نام افینہ شکور تھا جو ایک بوم بلاس کے کیس میں گرفتار ہو گئی تھی اس کے دوسرے باپ سے اسے شکور کا سر نے ملا تھا جو موسٹ وانٹیڈ مجرموں کے لسٹ میں شامل تھے اس کا ماں اور دوسرا باپ دونوں بلیک پنٹر نامی سیاسی جماعت میں شامل تھے جو کالے لوگوں کے حقوق کے حامی تھے امریکہ میں جس طرح کالی رنگت والوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا اس کے بارے میں اکثریت واقف ہے توباک شکور خود امریکی حکومت کی خلاف اور کالے لوگوں کے حمایت میں گانے لکھتا تھا اور یہ اس کی شورت کی ایک وجہ تھی چلو دیکھتے ہیں کیسل میں اس رات ہوا کیا تھا اس رات توباک شکور اور نائٹ نے مائٹ ٹائسن اور بروشلڈن کی فائٹ ایم جی ایم گران گارڈن میں دیکھ گی تھی توباک اور نائٹ دونوں ہی مائٹ ٹائسن کے طرف دار تھے اسی رات اور لوگی میں ایک اور لڑائی ہوئی تھی یہ لڑائی توباک اس کے دوست اور ساؤتھ سائٹ کرپس کے گینگ کے ایک فرد کے ساتھ ہوئی تھی یہ گینگ بھی لاؤس انجلس میں موجود تھی لڑائی کی شروعات تب ہوتی ہے جب توباک کو اس کے ایک دوست جیون ٹریلین نے کہا کہ انڈرسن نے کچھ وقت پہلے اس کی ایک چین اور پینڈن کو کومٹن سے چھرایا تھا لین خود ایم او بی پیرس کا ایک میمبر تھا جو ساؤتھ سائٹ کرپس کے دشمن تھے توباک انڈرسن کے پاس پہنچتا ہے اور سیدھا ایک مکہ اس کے مو پر مارتا ہے اس کے بعد وہ اپنے گر فرنڈ کو بتاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے بنا وجہ بڑھ رہا ہے اس نے اس سے یہ بھی کہا کہ کچھ ہونے والا ہے اور اسے یعنی اس کی گر فرنڈ کو ہوتل میں رہنا چاہیے ایم جی این گرینڈ کی ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ توباک نائٹ اور ان کے دوست مل کر انڈرسن کو مار رہے ہیں ان کی دیدات چھے افراد پر مجھ سے مل دی اتنے لوگوں سے مار کہا کر شاید انڈرسن کو توباک کو مارنے کا خیال آیا ہو بہرحال گارڈز آ کر انہیں روکتے ہیں گیارہ بجے کے بعد توباک اور نائٹ لوگ سوگرز کے بل وارک سرک سے نائٹ کی کلب کی طرف جا رہے تھے راستے میں انہیں ایک پلیس کی بائک روکتی ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ گانے کی آواز اتنی بلند کیوں ہے اور ان کے پاس لائسنس پلیٹ کیوں نہیں ہے انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ لائسنس پلیٹ گارڈی کے ڈککی میں ہے وہ آگے بڑھ کر ایک ریڈ لائٹ پر جو فلمنگو روڈ کے چوراہے پر تھا روکتے ہیں ان کے پیچھے واری گارڈی ان کے باڈی گارڈ کی تھی اور دو گارڈی ان کے سامنے تھی جن میں سے ایک میں دو لڑکیاں بیٹی تھی توباک گارڈی کا حششہ کھول کر ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے اور تب ہی ان کے پاس وہی کیٹالوگ جو کیلیفورنیا کا پلیٹ رکھتی تھی پہنچتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ شوٹر نے گارڈی میں سے اتر کر فائرنگ کی اور بات کہتے ہیں کہ شوٹر نے گارڈی سے فائرنگ کی دو سال پہلے بھی توباک پر حملہ ہوا تھا مگر وہ بچ گیا توباک خود یہ سمجھتا تھا کہ دو سال پہلے رنما ہونے والے حملے میں اس کے دشمن ریپر بیگی سمال کا ہاتھ تام مگو کا ماننا ہے کہ لاؤس ویگس کی حملے میں بھی بیگی سمال کا ہاتھ تام کرس کیرول جو اس وقت لاؤس ویگس میٹرپولیٹن پولیس کے ساتھ کام کرتا تھا کہتا ہے کہ وہ اس رات وہی پڑتا جب توباک کی گارڈی کو دوسری مرتبہ روکا گیا تھا وہ کہتا ہے کہ نائٹ گارڈی سے اتر کر یہاں وہاں دوڑنے لگا اس کے سر سے خون بہرا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے توباک کی سائیڈ والی دروازے کو کھولا اور وہ دروازے سے نیچے گر گیا کیرول کے ایک ہاتھ میں بندوق تھا اور چاروں طرف خون تھا نائٹ توباک کو آواز دے رہا تھا کیرول اس کے آخر لمحات میں توباک سے اس کو شوٹ کرنے والے کے بارے میں پوچھ رہا تھا پتا تو چلے کہ آخر وہ تے کون سوال یہ ہے کہ کیا سچ میں توباک نے ان کا چہرہ دیکھا تھا ہو سکتا ہے لیکن کیرول کہتا ہے کہ اس سوال کے بعد اس کے فیشل ایکسپریشن میں تبدیلی آئی کیرول توباک کے آنکھوں میں اس امید سے دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ شوٹر کا نام لے لے اس کے بعد وہ بہوش ہو جاتا ہے ہزبتال میں ایک دوسرے آفسر نے بھی اس سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی اس کے ہاتھ نہ آیا اس کی گرفرن کے مطابق ہزبتال میں توباک نے دوڑی دیر کے لیے ہوش میں ہونے کا مظاہرہ کیا یہ تب ہوا جب اس کی گرفرن نے ڈاؤن مکلین کا ایک گانا پلیک کیا اس گانے گانا ونسن تھا اس وقت ایسا رکھتا تھا کہ اس کی آکے ہل رہی ہو اس کا مو دوڑا سا کلا مگر وہ بولنے کی قابل نہ تھا اس وقت اس کی گرفرن نے کہا کہ اگر تم مجھے سن سکتے ہو تو اپنے پیروں کو حرکت دو اور تب اس کے شیٹ کا آخر حصہ ہننے لگتا ہے لیکن افسوس وہ کچھ بول نہ سکا اور 13 ستمبر 1996 کو اس دنیا سے چلا گیا تو آخر اسے کس نے مارا امریکہ کے ریپرز کئی سالوں سے الگ الگ کرائمز میں شامل رہے ہیں اسی طرح توبہ کے دشمن بھی بہت تھے اس وقت بہت سے مسائل بندوق سے حل کیے جاتے تھے توبہ کے سب سے واضح دشمنوں میں وہ آدمی شامل تھا جس کو توبہ نے لابی میں مارا تھا ہاں اس نے اپنے گرفرن سے کہا تھا کہ یہ آدمی اس سے بنا وجہ بر رہا ہے لیکن شروع تو اس نے خود ہی کیا تھا بلے ہی انڈرسن نے لین سے کسی وقت اس کا چینج چورایا تھا لیکن اس نے وہ لڑائی شروع نہیں کی تھی انڈرسن نے شوٹنگ میں شامل ہونے سے صاف انکار کیا تھا ہاں کچھ افواہ بھی تھی کہ اس نے توبہ کو مارنے کا ارادہ کیا تھا اس نے ایک انٹرویو میں اس بات کو ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلگہ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ تو توبہ کا ایک فین ہے اس رات وہاں پر ایک اور آدمی تھا جس کا نام یاکی گداوی بتایا جاتا ہے اور یہ شوٹنگ کا ایک وٹنس تھا افسوس تین مہینے بعد کوئی اسے بھی مار دیتا ہے اس کو شوٹ ٹرنے والا روڈی بیلی توبہ کا قزن تھا بعد میں توبہ کی قزن نپولین نے جو خود ایک اور ریپر تھا کہا کہ گدافی کو لس ڈی ڈرگ کی وجہ سے مار دیا گیا مگر بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے اس لیے مار دیا گیا کیونکہ وہ توبہ کی موت کے موقع پر موجود تھا انڈرسن کے مطالق کہا جائے تو اس پر پہلا حملہ انیس و اٹانوے میں جب وہ بتیس سال کا ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے کسی کا پیسہ لینے کی کوشش کی تھی مار پیٹ نے شوٹنگ کی شکل اختیار کی جس کے نتیجے میں اورلینڈو انڈرسن مار گیا تو کیا یہ شخص انڈرسن توپا کا قاتل تھا اس کے پائی کے مطابق ایسا نہیں تھا وہ ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ اس کے پائی نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا اور وہ ہمیشہ اچھے کاموں میں مشغول تھا وہ مزید کہتا ہے کہ نہ اس کا پائی کوئی گینگسٹر تھا نہ ہی اس نے توپا کا قتل کیا تھا وہ صرف ایک فین تھا پھر بھی پولیس کا کہنا ہے کہ انڈرسن کسی گینگ میں شامل تھا اگرچہ وہ بڑا ہی شان مزاج کا آدمی تھا انڈرسن کا ایک اور دوست کہتا ہے کہ ہم سب کا ہمارے فیملیز کے ساتھ کوئی مسئلہ ضرور ہے انڈرسن کے پاس فیملی تھا جو میرے پاس نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ نہ انڈرسن سموک کرتا تھا نہ وہ شراب پیتا تھا وہ سکول جاتا اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا لیکن پھر وہ اس شخص کے نام سے مشہور ہوا اس نے تپاک کا قتل کیا تھا مگر اس کا ماضی اس کے خلاف تھا انڈرسن نے خود ایک بار کہا تھا میرے ساتھ میرا اوپر والا ہے اور میں اپنی باقی زندگی تپاک کے متعلق سوچ کر نہیں گزار سکتا یہ بہت عجیب کہانی ہے مگر پولیس صرف ایک وجہ کی تلاش میں دی نائٹ کو پکڑنے کے لیے جو ڈیتھ رو ریکرڈز کا مالک تھا نائٹ لوگوں کی نظر میں ایک اچھا انسان تھا بنسبت ایک گینگ سر کے اس کے ریکارڈ میں اس نے کئی بار پولیس والوں کو رشوت بھی دی تھی البتہ ان پولیس والوں کو جو خود کوکین کی چوری میں شامل تھے اور بعض اوقات ڈیتر آفیس میں بھی چافہ مارتے تھے ہم یہاں پر ایک بہت بڑی کرپشن کی بات کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیز گینگ سے تعلق رکنے والے قتل کو متاثر کرتی آئی ہے رنپار کرپشن تاؤس فورس جو پولیس کی کرپشن کے خلاف کام کرتی تھی نے یہ بتا لگایا تھا کہ بہت کم پولیس ڈیتروں کے سیکیورٹی کیس میں شامل تھی یہ بڑا ہی واضح تھا کہ وہ خود گینگ سر کے ساتھ ملے ہوئے تھی اور لاکھوں کی حیرہ پیری کرتے تھے یہ افواہ بھی ہے کہ ایک کرپٹ پولیس آفسر روفیل فیریز بگی اسمال کے قتل میں شامل تھا اور اسے ہائر کرنے والا نائٹ تھا کیونکہ اس سے لگتا تھا کہ بگی نے توپاک کا قتل کیا تھا اچھا ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ یہ سٹوری بہت ہی پیچیدہ ہے لیکن شاید تھوڑا سا آگے جا کر یہ خیص واضح ہو جائے تو پولیس یعنی وہ پولیس والے جو چوری میں شامل نہیں تھے انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ نائٹ بہت سے غیر قانونی کاموں میں شامل تھا تو پولیس نے سوچا کہ وہ اسے جیل میں ڈال سکتے ہیں اس لڑائی کی وجہ سے جو توپاک کے موت کی رات ہوئی تھی انڈرسن نے پہلے تو پولیس سے یہی کہا تھا کہ نائٹ بھی اسے پیٹنے میں شامل تھا لیکن کھورٹ میں اس نے اپنی بات بدل دی اور یہ کہا کہ نہ صرف وہ اس مارپیٹ میں شامل نہیں تھا بلکہ اس نے تو اس کو بچانے کی کوشش کی تھی قاضی کو پتا تھا کہ انڈرسن جور بول رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں بتا تھا کہ اس کو نائٹ اس کام کے لیے پیسے دے رہا ہے نائٹ نے ایک کام پہلے بھی کیا تھا جب توپاک کو جنسی زیادتی کے مسئلے میں گرفتار کیا گیا تھا تب اس نے بہت بڑی رخم توپاک کو چھڑانے کے لیے ادا کی تھی توپاک نے آزاد ہونے کے بعد نائٹ نے کہا کہ وہ ڈیتروں کو دنیا کا سب سے بڑا لیبل بنا دے گا دوبارہ انڈرسن کے طرف کھورٹ میں اس کے اور نائٹ کے بیچ مسئلہ حل ہونے کے بعد وہ اپنا ہی ایک ریکارڈ ڈیبل شروع کرنا چاہتا تھا لیکن وہ مارا جاتا ہے دوبارہ کہتا ہوں یہ سب ہورڈ میں انڈرسن اور نائٹ کے بیچ اس لڑائی والے رات کو لے کر فیصلہ ہونے کے بات ہوا اگر وہ زندہ رہتا تو اسے اٹھتر آزار ڈالر ملتے دوسری طرف ایک اور تیوری ہے کہ خود سگھ نائٹ نے توپاک کو مارا ہے کیونکہ نائٹ توپاک کے پیسے صحیح سے نہیں دے رہا تھا اور اسی وجہ سے توپاک دیتھ رو ریکارڈ چھوڑنے والا تھا نائٹ کو اس کے پیسے نہیں دینے تھے تو اس نے اسے مار دیا بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان دونوں کی دوستی بہت اچھی تھی تو نائٹ ایسا نہیں کر سکتا لیکن اگر ایسا تھا تو کیوں توپاک کی ماں نے دیتھ رو ریکارڈ کے اوپر اعظام لگایا کہ یہ کمپنی توپاک کے پیسے لوٹ رہی ہے چلو آپ کو دیویس سے ملاتے ہیں یہ تیو سائیت سائیت کمڈان کا ایک بدماشتہ اس شخص نے ڈرگ بچ کر بہت سے پیسے کمائی یہ شخص اورلینڈر اور انڈرسن کا چاچا ہے اور وہ کھوٹ کے شک کے دائرے میں بھی نہیں تھا دیویس کو جب کینسر ہوا تو توپاک کے مسئلے کو لے کر سچ بول دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس رات وہ اور انڈرسن دونوں ہی کیرالوگ میں موجود تھے اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹرگر کس نے دبایا لیکن اس نے یہ کہا کہ گولی پیچھے کی سیٹ سے چلی تھی ایک اور انٹریو میں اس نے کہا تھا کہ انڈرسن نے گولی چلائی تھی انڈرسن کے چاشا نے کہا کہ گاری چلانے والا ٹیرس براؤن تھا جو ٹی براؤن کے نام سے بھی مشہور تھا دیویس خود اس کے ساتھ والے سیٹ پر بیٹھا تھا ڈری سمیت اور انڈرسن پیچھے بیٹھے تھے ٹی براؤن خود دوہزار پندرہ میں کامٹران کے ایک دکان میں مارا گیا تھا ڈری سمیت بھی دوہزار چار میں ہارٹ اٹیک سے مارا گیا ان دونوں کے ہی لوگ گینگسٹر مانتے تھے ڈیویس کہتا ہے کہ شوٹنگ اس مارپیٹ کی وجہ سے تھی جو میرے بھتیجے اور توپا کے درمیان ہوئی تھی دونوں گینگ میں دشمنی پہلے سے تھی میں ایک عام بات ہے ہر ایک گینگسٹر اپنی عزت اور ریپیٹیشن کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے نائٹ ابھی جیل میں ہے لائی پیڈی آفسر گریک انکیڈنگ جس نے توپاک اور بیگی کی قاتل کی تفتیش کی تھی کہتا ہے کہ اسے یقین ہے کہ نائٹ نے ہی بیگی کو ماراتا ایک اور سوال جواب کے دوران اس نے کہا کہ انڈرسن نے ہی توپاک کو ماراتا اور اسے یقین ہے کہ پر تیری نہیں توپاک کی موت کے لیے وہ انعام رکھا تھا لیکن پھر بھی حقیقت اللہ جانے